حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت تھی اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی مدینہ آگئی نبی پاک نے اس کو مسجد نبی شریف کے ساتھ ایک سادہ سا کمرہ بنوا کر دیا ہوا تھا اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ عورت آ کر بیٹھ جاتی اور بہت سی باتیں سنایا کرتی اور ہر بات کے آخر میں یہ لفظ دوراتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب تھا وہ میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھ ہی لیا کہ وہ کون سا دن تھا اس دن کے بارے میں مجھے تو بتاؤ کہتی وہ وہ دن تھا جب میرا رب پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا میں ایک گھر میں کنیز تھی وہاں پر ان کی بچی کے پاس ایک سونے کا ہار تھا جس میں ہیرے اور قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے اور یہ اس دور کی بات ہے جب سرک چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے اور موتی لگوا کر ہار بنوایا کرتے تھے تو وہ بچی نے اتارا یا پتہ نہیں اس سے گر گیا وہ نیچے گرا چیل گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھا کر لے گئی تھوڑی دیر بعد جب میں نے گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے مجھے پر الزام لگا دیا اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ مارا میری عزت کو تار تار کیا اور میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی اور یہ ہے بھی حقیقت ہمارے آج کل کے معاشرے پچھلے دنوں ایک واقعہ بہت زیادہ انٹرنیٹ پر وائلنڈ ہوئے جس میں ایک ملازم پر چوری کا الزام جب لگایا گیا تو انہوں نے بہت زیادہ اس ملازم پر تشدد کیا اور پھر اس کو پولیس کے حوالے کر کے اس کو پولیس سے بھی بہت زیادہ مار پڑھوائی اور پتہ چلا کچھ دن بعد وہ شخص انتقال کر گیا اور بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ چوری ان کے اپنے ہی بیٹے نے کی ہے اسی گھر میں سے بعد میں وہ سیٹ صاحب ان کے گھر گئے اور ان کے کان میں مافیا مانگنے لگے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہاں پر تو قانون آپ نے خرید لیا تھا عدالت بھی آپ کی تھی لیکن ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی جس میں صرف میرٹ پر فیصلہ ہوگا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارے تو سینگ والی بکری سے قیامت کے دن اس چیز کا بدلہ لیا جائے گا عدالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی بتا پھر کیا ہوا اور یہ واقعہ بخاری میں بھی موجود ہے تو وہ خاتون کہنے لگی انہوں نے مجھ پر بہت تشدد کیا بہت ظلم کیا میں ان کو کہتی رہی کہ چین لے گئی ہے آپ کے ہار کو جب میرا کوئی مددگار نہ رہا اور میرا برا حال ہو گیا تب میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کو پکارا اللہ سے اپنی فریاد کی تو دیکھا وہی چیل ہار کے ساتھ واپس آئی ہے اور اس نے ہار کو ان کے سروں کے پاس گرایا اور چلی گئی جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ میں بے گناہ ہوں اس دن کے بعد میرا اللہ پر یقین اور پکتہ ہو گیا اور یہ حقیقت ہے جب انسان کا کوئی بھی مددگار نہ رہے انسان اللہ سے اپنی فریاد کرے تو پھر اس کی رحمت بڑھ کر استقبال کرتی ہے اور مدد کو فوراں پہنچتی ہے